مبارک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشت کرنا تو میں نے یہ کیا ایک اکلمندی خواب میں کہ محمد صادق کیونکہ مسلمان ہے اسے آگے کر دوں میں ہندو ہوں میں پیچھے چلوں مسلمان کا حد پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پہلے محمد صادق پہنچا اور رات وہاں تشریف فرما تھے جب حتیم سے ذرا آگے مڑیں رکنے یمانی کی طرف تین پتر چھوڑ کر چوتھے پتر کے ساتھ خانے کعبہ کا جو چوتھا پتر تھا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے جب اللہ تعالیٰ نے وہاں حاضری کا موقع دیا تو میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرما دے محمد صادق نے مصافے کے لیے ہاتھ بڑھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافہ فرمایا وہ پیچھے آتا پھر آگے میں حاضر ہوا میں نے ہاتھ بڑھایا مصافے کے لیے حضور نے ہاتھ نہ بڑھایا ہاتھ پٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے گلے لگا دیا سب سے پہلا خیال جو میرے ذہن میں لیا کہ کتنا عظیم پیغمبر ہے جو ایک ہندو بچے کو گلے لگا کے لیے پھر آپ کے سریف فرما ہوئے میں بھی آپ کی خدمت میں بیٹھ کے فرمایا کیسے آیا ہو اردو میں بات چیتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے آزر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میرا دائیں ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لیا اور کچھ دیر آپ خاموشی سے پڑھتے رہے مجھے لب ہیتے نظر آ رہے پڑھنے کے بعد فرمایا بیٹا بس تم اب سے مسلم آئے مجھے بڑی خوشی ہوئی خواب نہیں کہ دیکھو میں نے اسلام بھی قبول کیا تو صاحب اسلام کیا یہ بڑی خوشکسمتی ہے میں سمجھتا ہوں اگر ایک ملک کی پریزمنٹ شپ مل جائے اس میں وہ خوشکسمتی نہیں جو مدی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں کیوں کہ یہ دنیاوی مرتبے یہ ہماری قبر سے پہلے تک ہیں لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی قبر میں بھی کام دے گا افراد میں نے کام دے گا اور مغفرت کا باعث ہو تو میں نے وہ مولنہ سے جب سکول گئے ذکر کیا اور مولنہ کے یعنی یقین بالاسلام پہ احران ہوتا ہوں انہیں کہا نہیں بیٹا ابھی کچھ اور دعا مانگے پھر دعا شروع کی پھر تین چار روز بعد پھر بھئی قیامت آگئی ہے دجال آگیا ہے تو اس طرح کی دو بھی لمبی چوڑی خواب ہے دجال نے مجھے مارا میں رو رہا تھا ایک آواز آئی ادھر آو میں نے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی فرمایا اور فرمایا میں صرف تمہارے لیے یہاں آیا ہوں اس دجال کی بات نہ ماننا یہ تمہارا اب کچھ نہیں بگار سکتا اور میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا کرتا بس حضور نے یہ فرمایا اور اور تشریف لے گئے یہ بات ہے کوئی یکم مارچ انیس سو اڑتیس کی اس اگلے سنگ کے مارچ میں مجھے اسلام قبول کیے نصف صدی ہو جائے گی اب تو میں بھی پرانا مسلمان تو چار مارچ انیس سو اڑتیس کو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے اسلام قبول کرنا ہے اب مزید مجھے کسی دلیل کی ضرور آٹھویں میں میں اس وقت پڑھتا تھا یہ تیرہ سال عمر ہوگی آٹھ پانچ تیرہ وہ کن مراحل سے گزرنا پڑا گھر چھوڑتے ہوئے وہ میں آپ سارے نہیں بتا سکتا وقت کم ہے اصل موضوع رہ جائے گا تو میں نے چار مارچ انیس سو اڑتیس جمعہ کا روز تھا محرم کی پہلی تھی سن عجری کا آواز تھا جمعہ کے وقت مولنا عبدالرود صاحب کے دست مبارک پر ظاہری طور پر باطنی طور پر تو میں نے اسلام قبول کر لیا تھا ظاہری اسلام بھی قبول کر پھر والدین کو پتا چلا مقدمہ ہی چلنا تھا ہندو امیر لوگ تھے اس وقت اگر سے ہمارے علاقے میں اقلیت میں تھے لیکن معاشی برطریوں نے آسکتا مسلمان کو ان کی مقروضی رہتا تھا کیس چلتے رہے اس وقت انگریج کی حکومت تھی انیس سو اڑتیس میں سب سے پہلے عیسائی اس ڈی ایم کے پاس میرا کیس گیا والدین نے چند مسلمانوں کے نام لیے ایک دوست یہاں بیٹھ ہیں ان کے والد تھے صوبی دار خان زمان ایک مولنا عبدالروف صاحب اور ایک ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر ملک محمد تفہل صاحب ہم پیچ ہوئے اس ڈی ایم کی عدالت میں انگریج تھا مجھ سے پوچھا کہ کس نے کمیں لالت دیا ہے یا ڈرائی ہے کہ اسلام قبول کر لو ورنہ مار گالے میں میں نے کہا جی مجھے کسی نہیں میں نے تو خود اسلام کی صداقت کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا کلمہ آتا ہے میں نے کہا جی ہوں سنایا تو جو انگریج نے فیصلہ کر دیا کہ یہ چیخ ہے آزاد ہے جہاں اس کی مرضی ہے مالدین میں کام ہو گئے پھر ایک ہنڈو سغل جائج تھا اس کے پاس کیس گیا اس نے بھی میرے بیانات سن کے فیصلہ کر دیا پھر ایک سکھ جی سنگ صاحب آنڈری مجھے سٹیٹ تھے ان کے پاس کیس گیا انہوں نے بھی بیانات سن کے فیصلہ کر دیا اور سب سے آخر میں سیسن جج جو میری بدقسمتی کے مسلمان تھے ان کے پاس کیس گیا اور انہوں نے دس آزار روپیہ انیس سو اٹیس میں لیا میرے والدین سے کہ دس آزار دے دو بچے تمہارے سکھ کر وہ ہوا جج صاحب نے اپنا ایمان تھا ہی کہاں اگر تھا بھی تو وہ دس آزار میں فروخت کر یہ ارزاں فروخت تھا کتنا سستہ مول لیا اور اللہ کے بندے نے اور سنا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہیں اور میرا جی ہے میں کسی دن ان کی خدمت میں آذری دوں گا ان کا نام یاد ہے وہ شیخ کرم الہین شاید بھیرا کے رہنے والد پر میں حضرت حقیق کر کے ان سے ملنا چاہتا والد صاحب نے مجھے کہا دیکھ لیا یہ ان لوگوں کا مذہب قبول کیا ہے جن کا ایمان ہم نے دس آزار میں خرید لیا اس دلیل کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا خیر والدین والد صاحب میرے کشمیر میں ملازم تھے بھدروہ ایک جگہ ہے کشمیر جمہوں سے آگے بٹوت اور بٹوت سے آگے بھدروہ وہاں لے گئے ہیں وہاں انہوں نے ایزار آسانی کی حد کر